لیکن اگر ہم اس پر بات تو بہت کرتے ہیں اور کافی جگہ ہماری اس پر بات ہوتی ہے کبھی ہم اس کے حل کی طرف آئے ہیں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہریسمنٹ اور ڈومیسٹک وائلنس جو ہے اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں اور کیا ہم عمل درامت کیسے کر سکتے ہیں کہ لوگ اس کو کم کرنا شروع کریں اگر ہم آپ کو ایک گھر کی مثال دوں تو کیا کوئی دخالی ہریسمنٹ یا ڈومیسٹک وائلنس کوئی میاں بیوی میں ہی نہیں ہوتا ایک بڑا بھائی اگر چھوٹے بھائی کو ڈاٹ رہے ڈپٹ رہے یا ابیوس کر رہے تو وہ بھی ہے ٹھیک ہے اور ایک ہزبنٹ کر رہے یا ایک باپ اپنے بچوں کو بیجا ڈاٹ رہے ڈپٹ رہے یا مار رہے کچھ کر رہے تو وہ بھی ہے ڈومیسٹک وائلنس میں شامل ہوتے اس کی میں حل کی طرف یہاں اس طرح آت سکتی ہوں کہ کیا حل ہے اس کا اس کا حل یہ ہے کہ جو تشدد کر رہے پہلے اس کی ذہنی حالت کو دیکھا جائے کہ کیا وہ منٹلی کر رہے یا نصر در نصر اس کی عادت میں یہ سب شامل ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو اس کا تو حل ہے لیکن اگر یہ چیزیں وہ پچھلی اپنے لیتا چلا رہے اپنے باپ دادا کے براست میں کے خواتین کے ماں گھر کی عورتوں کے ساتھ یا گھر کے چھوٹے بچوں کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ یہی روئیہ یہی سلوک ہوتے تو پھر وہ ایک کے لا علاج مرض ہے اور لا علاج مرض آپ کو پتہ ہے تو پھر وہ نکال دینا چاہیے اس چیز سے زندگی سے نکال دینا چاہیے اس کو لیکن اس کا علاج بھی پہلے کرنا چاہیے اس چیز میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے اس کو ہم کمیونکیشن کہتے ہیں اگر آپ کی بیسٹ کمیونکیشن ہے آپ اچھی طرح کمیونکیشن کر سکتے ہیں تو ہیریسمنٹ کے حوالے سے آپ یونیورسٹری میں کالوجز میں یا خواتین کے ایک بہت سارے مجمع میں ان کو صحیح سے گائیڈ کیجئے کس وقت کس طرح سے کیا کمیونکیشن کرنا ہے یہ آپ کو پہلے سب سے پہلے تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا گھر میں اگر کوئی ایسا واقع ہو گیا خواتین کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے یا بچوں کے ساتھ تو جو کر رہا ہے وکٹم کو اس وقت کمیونکیشن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک میڈیکل کے سائنس کے حساب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تیس منٹ پاس انسان کا غصہ وہ ختم ہو جاتا ہے یا وہ کم ہو جاتا ہے تب ہی وہ آپ کے کوئی بات سن سکتا ہے تو اس کا پہلا علاج تو کمیونکیشن ہوتا ہے بیس کمیونکیشن اس شخص کو کمیونکیشن کریں جاننے کی کوشش کریں کہ وہ اس طرح کا تشدد دوسروں پر کیوں کرتے اور جب ہم اس کو کمیونکیشن لیکن وہی ہے کہ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر کیا جائے دوسرا ہرسمنٹ کے حوالے سے میں کیونکہ یہ ٹائم کم ہے اس لئے میں آپ لوگوں کو شورٹ کر کے بتا رہو ہرسمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ جتنی ہمارے سوسائٹی میں تعلیم عام ہوگی جتنا ہم لڑکیوں کو تعلیم دیں گے خواتین کو ہنرمند بنائیں گے تو وہ یہ شکایات کو درج کرانے سے ڈریں گی نہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتی ہیں ڈر خوف کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے شکایت کر دی تو پھر اگلا اس کا ایکٹ کیا ہوگا کہ وہ جناب ہمیں گھر سے بے دخل کر دیا جائے گا ہم کھائیں گے کہاں سے رہنے کا کیا ٹکانہ ہوگا تو اگر خواتین ایڈوکیٹڈ ہوں گی یا لڑکیوں کو سکل سکھائی جائیں گی تو وہ اس چیز سے بلکل بھی نہیں ڈریں گی بلکل نہیں خبرائیں گی وہ ریپورٹ بھی ترج کر دیں گی وہ فون کانفیڈنٹ بھی ہوں گی تو ان ساری چیزوں میں میں سمجھتی ہوں کہ کمیونکیشن جو ہے ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے تو بہتر وقت پہ بہتر کمیونکیشن اور جہاں تک اس کا عمل درامت یا اس کا حل ہے تو وہ کمیونکیشن کے علاوہ وہ پھر یہ بھی ہے کہ آپ بیس طریقہ کے ٹریننگ دیں ان کو بتائیے کہ اس موقع پر آپ مطلب اگر ہریسمنٹ کا شکار ہوں تو اسوٹ ٹائپ کیا ہے اور وہ بتائیں گے آپ کو وہ جب تک ان کو صحیح اویرنس نہیں ہوگی